اسلام علیکم اسفتے کے تیسٹے میل باکس میں میں ہوں آپ کی حوث ڈاکٹر اروپا آج کا پہلا سوال سر آپ پی ایس ایل کی فرنچائز کیوں نہیں خرید لیتے سر کیسی کیسی اثر ہے تا لوگوں کی رہے میں مانچسٹر یونائٹڈ کی بھی خریدنا چاہتا ہے نا اور سر آپ نے ایک پولٹیکل پارٹی بھی بنانی ہے جس میں آپ کے فنکار ہوں گے سارے اور آپ نے ایک وال پارٹی بھی بنانی ہے میں فٹبال لیگ کی فرنچائز بھی خریدنا چاہتا کمال ہے بھئی آپ کا حسن طلب ہے اب میں کیا کہوں پولٹیکل پارٹی میں نہیں بناوں گا کیوں سر آپ گھبراتے ہیں کاش میں ایسا ہوتا کہ تھوڑا سا گھبرانے والا بندہ تو تھوڑی سی وزہداری اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ ارگز نہیں ہے لیز آف لائف اتنی نہیں ہے یہ ایک جد و جہد ہے ایک کام ہے بلکہ جہد مسلسل ہے میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ دس پولٹیکل پارٹیز نہیں کر سکتی تھی جو میں نے دس سال میں پندرہ سال میں ڈیلیور کیا ہے اسی طرح میری نسبت اور بہت بہتر لوگ پولٹیکل پارٹیز بنانے والے ہیں میں پولٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں پروموٹ کر سکتا ہوں ڈیموٹ کر سکتا ہوں پر تنقید کڑی کر سکتا ہوں نئی بنانا جو ہے ہاں اگر بہت مجبوری ہوئی اگر سب نے آتھ کھڑے کر لیے کسی جوگے نہ رہے سر جس دن خبرہار کی نئی قسط نہیں آتی اس دن یوٹیوب چینل پر بیسٹ آف چلا دیا کریں ہم کرتے ہیں اس طرح بیسٹ آف نکال نکال کر چھوٹ چھوٹ چیزیں اگر آپ نے دیکھ آج کل تو ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں ایک شخص نے اپنی محبت کا اظہار آپ سے یوں کیا ہے کہ آپ کو مسنگ پرسن بیورو میں ہونا چاہیے کسوٹی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہر شخصیت ہر بندہ ڈھون لیتے ہیں گیس کر لیتے ہیں ہر ایک تو نہیں بی جی وڈاوس نہیں ہم سے بوجھا گیا سارے قدہ ناوی ہوئے تک ہے رہے اے سماح اچھا ہندہ ہر باری نا ہمیں دو کہا رہا کرو جان کے ایک شگن ہندہ ہمیں صدقات ہے لیکن کچھ ایسی شخصیات جو قدرے غیر معروف ہوتی ہیں وہ بھی پوچھ لی جاتی ہیں اب ہم وہ بھی چلا دیتے ہیں ایلفرڈ مارشل ہم سے پوچھا گیا وہ ایکانومسٹ ہے اور ہمارا ایکنومکس کے ساتھ دور دور کا کوئی واسطہ نہیں تعلق نہیں تو ہاں جو بڑے جیت نام ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں جیسے فریڈ مین ہے جیسے ایڈم سمیت ہے ان کا معاملہ ہو تو کیا جا سکتا ہے بندہ کہہ سکتا کہ یہ مجھے بوجھنا چاہیے تھا تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن پر مجھے افسوس نہیں ہوتا لیکن سر ان کا لنک کرنا آپ کو اس بیورو کے ساتھ چلیں خوش رہیے جیتے رہیے سلامت رہیے لیکن لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوکل لوگ بھی پوچھو اتھے دے وہ کہنے سانو گوریاں دا نہیں پتا یا جڑے لوگ بوجھ دینے سانو اتھے دے لوگ جڑے نہیں بھائی زمینی حقائق نہیں زمینی حقائق یہ سارا ایک متنجن ٹائپ ہوتا ہے ہر ایک کو کیٹر کرنا پڑتا ہے کسی ایک کے کہنے پر ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ امان اللہ بھی پوچھا گیا عیسیٰ خیلوی بھی پوچھا گیا پھر دادا بھائی نیرو جی بھی پوچھا گیا سر پلیز ببو رانہ سے کہیں کہ ایک بار وہ شیر گاہ دیں تیرے باجوں کونج کلی کاغہ وچ کوک دی یہ یتا کیجئے تیرے باجوں کونج کلی کاغہ وچ کوک دی تیرے باجوں روندیاں صدرہ وچاریاں دل دے میں بوے کھولے نینہ دیاں باریاں واہ 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 یہ اصطاد دامن کیا پویٹری ہے کیلبر دیکھے اور کمپوزیشن ماسٹر عبداللہ اور اصطاد دامن بھی سارم کا سوٹی میں پوچھ چکے جی 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 سارم نے فلم دانا آمی داس دیو جاتو میرے دانی ہیرو دانا یوسف کان ہیروان کانم ہاتھ دینا داری صبحان صرف کیا ایف ایس جے کے جانے سے آپ کو یا کسوٹی کو فرق پڑے گا ایف ایس جے ہمارے دلوں میں دھڑکتا ہے وہ ایک کشگوار کیریکٹر ہے ہماری زندگی کا تو اللہ تعالیٰ انہیں کشو خورم رکھے صحت مند رکھے امین ان کا نہ ہونا کھلتا تو رہے گا ہمیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ دن میں ایک یا دو دفعہ ان سے بات نہ ہو پیار محبت کا عالم یہ وہ تو جان چھوڑاتے ہیں میں نہیں ان کی جان چھوڑتا پہلے دن سے انہیں اپنے ساتھ نتھی کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے وہ پسند بہت ہے حالانکہ میرے سب سے بڑے کرٹک وہ ہیں یہ تو اچھی بات ہے جی جی اسی لیے میں نے بہت کچھ الحمدللہ ان سے سیکھا ہے سوٹی کو کچھ دیر کے لیے فرق پڑے گا تربولنس ہوتی ہے ان کے بغیر کیا ہے جب وہ ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتے جی جی وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں کسی کام ان سے گئے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہے وہ کو بہت لمبا چوڑا وہ نہیں ہو بلکہ تھوڑی سی شاید کومیڈی زیادہ ہونے لگے وہ کیسے سر کہ ایف ایس جے کی موجودگی میں یہ تھوڑا سا گھبرا کے بیٹھتا ہے کیونکہ اس سے پتہ ہے کہ اس کے استاد کے استاد ہیں اور وہ سندے بھی نہیں کسی دی اور واقعی جب انہیں کو بات آئی ہو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس غریب نے تمہید باندی ہے اپنے لیے کیوں تیار کیا ہے مشکل سے پاس لے کر پاس دے کر ٹاپ ڈی پہ پہنچا ہے اور اٹھایا ہے ایف ایس جنہیں پانی چھڑتا ہے وہ نیچے سے گیند نکال لیا جو نئے صاحب آ رہے ہیں شکیل صاحب ان کے بارے ہم بتا چکے شکیل بہت پڑا لکھا آدمی وہ بلا شبہ ایف ایس جے کا ہمپلہ ہے اور میرا عالم یہ ہے کہ میں نے اس سے بھی بہت فیض لے رکھا ہے جنہیں کہ وہ بھی تو ہم روم میٹس تھے نہ صرف کالیج میٹس ہسٹل میٹس بھی وہ روم میٹس چلے ہمارے آرڈینز جو ایف ایس جے کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری نئے ایپیسوڈز میں شکیل صاحب کے ساتھ کتنی ایفیلیشن ہوتی ہے انکو ایفیلیشن will take time ایک بات دوسرا ایف ایس جے کے اندر صرف علمیت ہی نہیں تھی ایک پرسونہ ہے ایک اورہ ہے وہ ایک ٹرائبل چیف لگتا ہے اس کی شخصیت شیئر جیسی ہے اور وہ بڑا بہادر آدمی ہے تو شکیل صاحب تو اس عوالے سے نمبرہ جی بار جانگے نہیں میرا مطلب ہے کہ شکیل صاحب کا اور اور یونرا ہے اور ترے کی شخصیت ہے don't compare him with ایف ایس جے سلیں وہ اپنی جگہ خود بنائیں گے ایک ڈیفرنٹ جی جی سر آپ نئے صوبے کے حامیوں میں سے ہیں یا مخالفین میں سے اب یہ بات مجھ سے پوچھنا ابس ہے او کی انتصار صدیق نہیں کرنی مجھے ابس ہے کمریچ بڑی ابس ہوئی یار پکھا چھڑو وہ جو تم ابس کہہ رہے وہ ابس ہے جسے تم حبس کہتے ہو ہاں جی حبس ہوئی ہے حبس اور چیز ہے حبس اور چیز ہے حبس غلط ہے لفظ حبس ہے اور یہ حبس کا مطلب ہے بیکار یہ تجھ سدہ کیوں نہیں کیا بیکار یعنی میں ہمیشہ سے صوبے کے حق میں ہوں لیکن administrative بنیادوں پر بنائیں اس کو لسانی بنیادوں پر نہیں ساؤت میں ایک صوبہ ایسا ہو جو لاہور کا مرون منت نہ ہو لیکن اس کو سرائکی صوبہ کہنا یہ زیادتی ہے اور صرف جو ملتان اور بہاولپور کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے وہ tug of war ہے ایک طرح سے جیسے خواہش ہوتی ہے نا کہ ورلڈ کپ ہمارے ہاں ہو کوئی کہتا ہے نہیں جی ہمارے ہاں ہو تو تاریخی اعتبار سے جو administrative seat تھی وہ بہاولپور لیکن ملتان کی اپنی advantages وہ main gt road پہ ہے اس کا اور معاملہ ہے اگر دیکھا جائے تو لاہور بھی توٹ نہیں کرتا تھا بہاولپور ہی ہونا چاہیے تھا پنجاب کا capital کیونکہ لاہور کی تو کوئی اتنی حیثیت ہی نہیں اسے یکے از مضافات ملتان کہا جاتا تھا کتابوں یکے از مضافات ملتان لہور بھی ہوتا تھا میں بھی ایک بندینو پارسو چودے پنجابی چھ گل سنائیے بھی تھے کہہ رہے نا جکے آفتے ملتان و نزاقات میں ہوں اپنے لئے جائے میں کہا بیٹے مثال ملتان دے نزدیک ایک شہر اس کی مضافات جیسے ہمارا شادرہ ہے نا اسی طرح ملتان کا شادرہ ہم ہوا کرتے تھے لیکن administrative point of view سے یہ بہت اہم تھا اس لیے capital یہ بنا میں اس میں اپنا ووٹ نہیں ڈالتا صرف یہ کہوں گا کہ اگر اسی کشم کشم رہے آپ لوگ تو اتنی دیر تخت لاہور والے موج کریں گے اس لیے جو ہی موقع ملے فوراں لے لیں آدھا سیکیٹریٹ ملتان بنا لیں آدھا باہل پر بنا لیں کتنی دور ہے ایک گھنٹے کا سفر یہ کونسی ایسی بات سویورز یہ تھی آج کی اپسوڈ اب بھکتو آہ بلوپرز کا ہیپی وچنگ خودو بلوپرز 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 بلوپرز